آپ بھی سی ایم کی کینڈیڈیٹ تھے آپ کو کس نے سی ایم بننے نہیں دیا آپ نے کبھی گلہ نہیں کیا اس بات کا میں نے اس لیے گلہ نہیں کیا کہ دیکھیں you can't change your fate وہ حضرت علیہ مقتضا کا بھی کال ہے کہ لیکن آپ نے کبھی یہ میں نے پوچھا کہ انبیلنسنگ کے تحت آپ ہی کو جیل میں کیوں ڈالا کسی اور کو کیوں نہیں ڈالا آپ نے کبھی گلہ کیوں نہیں کیا امران فاطر مجھے میں نے گلہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کچھ باتوں کا پتہ ہے تو جب مجھے پتہ ہے تو آپ دیکھیں پھر وہی جب گلہ نہیں کیا تو اس کے بعد جب پھر دوبارہ مجھے منسٹرہ بنایا فورسٹ کا اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گئی تو مجھے پارلیمنٹری لیڈر آپ کے امران فاطر کے ساتھ تعلقات کیسے ٹھیک ہوئے دوبارہ باقیوں کے تو نہیں ہو سکے میرے تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گئے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گئے ہاں اس کے بعد پارلیمنٹری لیڈر بنایا اس کے بعد آپوزیشن لیڈر بنایا اس کے بعد سپیکر بنا دیا تو آپ پھر کیا گلہ رہ گیا اتنے بڑے دل کے آپ بس یوں ہی سمجھ لیں